بسم اللہ الرحمن الرحیم لیزی نیس کا شکار ہے یا ان کی ہڈیوں میں باڈی میں پین رہتا ہے وہ یہ ضرور کھائیں ان کے لئے بہت اچھا ہے اور اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ریسیپی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیں چلتے اپنی ریسیپی کی طرف یہ 400 گرامز خجورے ہیں میرے پاس اور ان کے میں نے سیڈز ریموف کر دی ہیں سارے ساتھ ہی ہم نے لیے ہیں یہ انجیر یہ دس سے بارہ پیسز میں نے انجیر کے لیے ہیں اس کو اچھی طرح واش کر لیں اور یہ ہیں میرے پاس کچھ نٹس جس میں ہیں کاجو اور بادام یہ اپنی ملی سے آپ لے سکتے ہیں میں نے اس کی وزن اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے پاس برک میں موجود تھے میں نے ایک کپ کے خریب کاجو اور آدھا کپ کے خریب بادام لیے ہیں آپ اپنے مرضی سے اپنے پسندیدار برائی فورٹس لے سکتے ہیں کاجو کو اور بادام کو مکسر میں اور اس کو ہم کھجور کو اور انجیر کو ہم چوپر میں چلا لیں گے اور اس کا باریک سا پیسٹ بنا لیں گے یہ ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے نٹس کا بھی ہم نے بنا لیا ہے پورڈر فارم میں اور ساتھ میں خجور اور انجیر کا بھی ہم نے بنا لیا ہے اور یہ تھوڑا سا سٹکی ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہم مکس کر لیں گے اس کی سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو پریزارف کر سکتے ہیں ہیلنی تو یہ ہے ہی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے 3 فورڈ کرب ڈرائم ملک اور اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے یہ لیجی اس فارم میں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ کوئی سا بھی فارم دے سکتے ہیں میں نے راؤن فارم لیا ہے اس کو آپ پوری سردی استعمال کریں ہر قسم کے بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے بہت ہی ہیلڈی اور کوئک ریسپی ہے اب ایک ساوس پین میں ہم پانی کو بوائل کریں گے اور اس کو ایک بول میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا ہیٹ ریزسٹنگ بول رکھیں گے اور اس کے اندر ہم ڈاک کھوکن چوکلیٹ ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بٹر کے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس کے اندر میں نے چوکے اس کے اندر شگر بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون براؤن شگر کا ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب چونکہ سردیاں ہیں تو چوکلیٹ کو ملٹ ہونے میں تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا تو میں نے اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون گرم دودھ کے ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے یہ بہت اچھا سا فائن پیسٹ بن گیا ہے آپ اس کو بچوں کو یہ لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں اب ہم نے پلیٹ کے اندر اوپر بیٹر پیپر لگایا ہے اور ہم نے جو چوکلیٹ کی بولز بنائے تھے اس کو ہم ڈپ کریں گے چوکلیٹ کے اندر اور اس طرح سارے کر کے ہم نکال دیں گے بچھر پیپر پہ اور اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دس سے پندہ مند کے لیے فریزر میں رکھیں گے بیس مند بعد میں نے فریزر سے نکال دیا ہے اب ہم اس کو پلیٹر میں نکالیں گے اس کی گارنیشنگ آپ ہنی سے بھی کر سکتے ہیں اور میں نے چوکلیٹ چپسٹ کی گارنیشنگ کیا ہے یہ بہت ہی انرجیٹک ان کوئی ریسپی ہے اس کو آپ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ صبح میں ایک یہ بال کھا لے تو آپ سارا دن انرجیٹک فیل کریں گے آپ کوئی لیزی نس نہیں ہوگی لیجی جناب ہماری مزیدار سی چوکلیٹ ڈیٹ کینڈی ریڈی ہے اس کو ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ